انڈا پلاؤ جو کھانے میں بہت ہی تیشتی لگتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسانے گھر کے مسالوں سے اور بہت ہی سمپل طریقے سے بن کر تیار ہو جاتا ہے دس سے پندر منٹ کے اندر میں پریشر ککر میں بن جاتا ہے السلام علیکم ویلکم چو کہہ کشاہ خانہ خزانہ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو چلیے سرو کرتے بنانا بسم اللہ سب سے پہلے ایک پریشر ککر لے لیا ککر میں میں نے تین سے چار چمچ آئل ڈالا ہے وایل گرم ہو گیا ہاپ سپون شاہی زرہ تین سے چار لانگ دو سے تین علائچی ایک دالچینی کا ٹکڑا اور ایک بڑی علائچی اور ایک میڈیم سائز کا پیاز ان سب کو ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کر لینا ہے کھلیم کو میڈیم رکھنا ہے میڈیم فنیم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کر لینا ہے ایک سے دو منٹ ہو گیا اب میں اس میں ایٹھ کریوں ہاپ سپون عدرق اور ہاپ اسپون لیسن کا پیش ادھرک لیسن کو بھی ڈال کر اچھے سے مکس کر لینا ہے اب میں اس میں ایٹ کریوں ہاپ اسپون دھنیا پاورڈر ہاپ اسپون مرچی پاورڈر ایک چوتھائی چمچ حلدی پاورڈر فلیم کو لو رکھے مسالے ڈالنے کے ٹائم پہ اور پھر سب کو ڈال کر اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر زیادہ سکھا لگے تو تھوڑا سا پانی ایٹ کر سکتے ہیں اور پھر میں نے اس میں دو ٹاماٹر ڈالا میڈیم سائز کا کٹ کر کے اور ایک گرین چلی ڈالا ہے بیس سے چیرہ لگا کے آپ چاہے تو مرچی کمیاں زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ان سب کو ڈال کر اچھے سے فرائے کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے پھر میں نے اس میں ایٹ کیا چار سے پانچ چمچ دہی دہی ڈالنے کے بعد اچھے سے بھون لینا ہے فلیم کو ہائی کر لینا ہے ہائی فلیم پہ فٹا فٹ کرچی چلاتے ہوئے میں نے دو سے تین میٹ بھول لیا مسالوں کو اور پھر میں نے اس میں ایٹ کیا چھے انڈے چھے انڈے کو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور انڈا ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لینا ہے مسالوں میں اور فلیم کو ہائی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ اچھے سے پھر سے ہمیں اسے بھول لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے انڈا کمیہ زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جتنا آپ بنا رہے ہیں اس کے حساب سے اب میں اس میں ایٹ کریوں ایک چمچ نمک اور ایک چھتھائی چمچ گرم مسالہ نمک آپ اپنے ٹیشٹ کی حساب سے ٹیشٹ کر کے ایٹ کر لے اور پھر انڈا اچھے سے بھون گیا تو پھر میں نے اس میں ایٹ کیا چاول چاول میں نے تین کپ چاول لیا ہے چاول کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بھیگو کر رکھ دیا تھا پھر چاول ڈالا چاول ڈالنے کے بعد میں نے اس میں تین کپ چاول ہے تو میں نے اس میں چھے کپ پانی ڈالا ہے دھیان رکھیں چاول اگر پرانا ہے تو اس میں برابر پانی ڈالے تین کپ چاول ہے تو چھے کپ پانی ڈالے اگر چاول نیا ہے تو پھر تین کپ چاول میں پانچ کپ پانی ڈالے پھر تھوڑا سا دھنیا پودینہ ڈالا اوپر سے پانی کا میزرمنٹ صحیح رکھیں ایک دم پرفیکٹ پھلاو بنے گا اور تھوڑا سا نیمبو ڈالا اس کے بعد میں نے ہلکا سا چلایا بار بار چاول کو چلانے سے چاول ٹوٹ جاتا ہے تو ہلکا سا میں نے ہلا لیا اور پھر کوکر میں ڈھکن لگا کر اس میں دو وزل لگایا ہے ہائی فلیم پہ اور پھر فلیم کو لو کر کے 5 منٹس پکایا ہے پھر فلیم کو آف کر دیا اور پھر 10 منٹس کے بعد یہ دیکھیں ڈھکن کھولا چاول بہت ہی اچھے سے کھلا کھلا بن چکا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا گھی ڈالا تاکہ جو چاول ہے نا وہ اور تھوڑا سا جوسی ہو جائے جب گھی اوپر سے ڈالتے ہیں نا تو بہت ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زائکے دار مزیدار ہمارا انڈا پلاو بن کر تیار ہے تو آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی کوئک اور بہت ہی یمی بنتا ہے موسیقی